آج افتاری میں بنے گا زبردستہ شوارما ویجیٹیبلز شوارما اور ریپ جس کے لئے ہم بیٹا بریڈ بھی گھر پہ ہی بنانے والے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے ایسٹ کا ایک پیکٹ نیم گرم پانی میں آپ اس کو رکھ دیں گے مکس کر کے تاکہ پتہ چل جائے اس کی بابلز بنتی ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں گرم جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم میدہ جو اناپ لیں گے چار کپ میدہ لیں گے میں نے تین کپ میدہ اور ایک کپ گندم کاٹا لیا تاکہ تھوڑا تو ہیلڈی ہو جائے چلو ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں کٹی زبردست ہیسٹ ہماری بابلز بن گئے ہیں اگر نہیں بن دینا تو اس کو پھینک دیں نیا پیکٹ ٹرائے کریں اچھا یہ دیکھیں ہم نے میدہ اور آٹا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیا ایک ٹی سپون چینی دو ٹی سپون نمک وہ جو ہیسٹ تھی وہ اور اس کو گون لیں گے آپ بٹر ملک سے نہیں ہے تو پانی سے میرے پاس بٹر ملک اویلیبل تھا تو میں نے اس سے گون دیا گوننے کے بعد آپ اس کو کسی گرم جگہ پے رکھ دیں گے ڈھانکے اچھے سے آدھے گھنٹکلی کم سے کم اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اور روٹیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں کیسی زبردست ہی ہماری پھولی ہولی سی پیٹا بریڈ بن رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہلکا سا گھیل لگائیں گے تاکہ اچھے سے یہ سکھ جائے فرائے ہو جائے دونوں سائیڈوں سے اور اس طرح سے ہم ساری پیٹا بریڈ بنا لیں گے اب ہم بنائیں گے ریپ ریپ کے لیے اچھے دیکھیں کتا زبردست کل رہا ہے ماشاء اللہ چلو جی ریپ کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا میدہ لینا ہے اور پانی لینا اور اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ کنسسٹنسی دیکھ لیں بس اس کے بعد اس کو طوے پر ڈال کے اسی طرح سے ڈوئی سے گول گول گھما دینا ہے سینٹر میں ڈالیں گے بیٹر اور گول گل گھمایں گے تو ایسے وہ ایک روٹی جیسی شیپ لے لے گا اچھا ہیٹ اس کے لیے آپ نے رکھنی ہے میڈیم ہائی اور شوارما کے لیے پیٹا بریڈ کے لیے بھی آپ نے میڈیم ہائی رکھنی ہے بہت ہلکی آنچ رکھنی کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کو بھی ہم اسی طرح سے سیم دونوں سائیڈوں سے سیکھ لیں گے ہلکا سا گھی یا آئل لگا لیں گے اور یہ دیکھیں آہا کیا زبردست شکل آئی اب ہم نے ریڈی گرنیس کی فیلنگ ایک بڑا ٹیماتر ہے تھوڑا سو آئل ہے اس میں اس کو فرائی کیا ہے اچھے سے میں نے اب اس میں جتنی سبزیاں گھر میں وسائی ڈال لیں اپنی پسند کی ڈال لیں جو نہیں پسند ان کو نکال لیں میں نے شملہ میرز یوز کی ہے پیاز یوز کی ہے کونٹیٹی آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے مٹر ڈال لیں تھوڑ سے بند کو بھی ڈال لیں گے اس کے بعد سویا ساس ڈال لیں گے اس میں ایک ٹیب سپون اور اس کے بعد کوئی بھی فروٹ وینگر ڈال لیں گے چٹا سرگا نہیں ڈالنا ایپل سائیڈر وینگر ڈال لیں جو کہ نہیں تھا تو ہم نے نہیں ڈالا نمک ڈال لیں گے اور کالی مرچے ڈال لیں گے ٹھیک ہے اپنے مطلب سواد انصار کے لو جتنا آپ کو پسند ہے فلنگ ہماری ریڈی ہوگی زبردستی اب ہم نے کیا کرنا ہے پیٹا بریڈ کو توبے پر رکھیں گے ہلکی آنچ رکھیں گے اور اب ہم اس کے اوپر سب سے پہلی ہری چٹنی ہری چٹنی کیا ہے ہری مرچیں اور ہرا دھنیاں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بتلا کرنے کے لیے میں تھوڑا سا دھئی مکس کی ہے اس کو لگائیں گے اوپر سے ہم فلنگ رکھیں گے اور اس کو کر دیں گے فلڈ تھوڑا سا آئل آپ تبے پر ڈالیں گے گھیڈ ڈالیں گے اور اس کو فرائے کریں گے شیپ یہ پسند نہیں ہے یہ سبزیاں بہت گیر رہی تھیں تو میں نے شیپ چینج کر دی یہ دیکھو اب اس کو اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے دونوں سائروں سے جب تک کرسپی ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر مزے کا زبردستہ لگے گا یہ اسی طرح سے ہم نے جو پیٹا بریڈ بنائی ہے اس کو بھی اس فٹاور شوارما کی شکل دے دیں گے یہ دیکھیں اس میں بھی ہم سبزہ پہلے ہری چٹنی لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہماری فلنگ ریڈی ہوئی ہے اس کو رکھیں گے اور اس کو ریپ کر دیں گے یہاں تو آپ بٹر پیپر میں ریپ کر لیں یا میں نے اس کو ٹوٹ پک لگا کے سیکیور کر دیا تھا تو اس طرح سے زبردستہ ہمارا ویجیٹیبل شوارما بھی ریڈی ہو گیا اور ریپ بھی ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے گارلک ساس اور آج کی افتاری ہوگی ریڈی منٹ مارگریٹا گرین گرین جو نظر آ رہا ہے نا انشاءاللہ اس کی ریسبی بھی جلدی آ رہی ہے باقی کے ریپ میں نے نہیں بنائے کیونکہ روزہ تھا تو چک نہیں سکے مرچیں وغیرہ یہ وہ تو میں نے کہا بعد میں چک کے تو اس حساب سے اجسٹ کر لیں گے سب لوگ جس نے جتنا جو کچھ ڈالنا ہوا ٹھیک ہے کیچپ کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں ہوم میٹ کیچپ لے سکتے ہیں بزاری کیچپ ہم آج کل ذرا وائیڈی کر رہے ہیں چلو جی اب آپ نے کیا کرنا ہے فٹا فٹ سے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کمنٹ ہی نہیں آتا آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ آپ نے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آج آپ نے افتاری میں کیا بنائے اور ابھی تک آپ نے شوارمہ ٹرائے کیا ہے کہ نہیں ٹرائے کیا اور اس شوارمہ کی خاص بات ہی نہیں بتانا میں کیا میں نے کہنا تھا اور اب آپ کیا کریں گے جلدی سے لائک کریں گے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو اگر آپ نے ایسی مزے کی زبردستی ریسپیز دیکھنی ہے آج کے لیے اللہ حافظ